مطورہ جلا محلہ اسپطال میں ڈاکٹر کی لاپروائی سے محلہ کی حالت کمبیر زندگی اور موت کے بیچ لڑ رہی ہے محلہ کے پریجنوں نے اسپطال کے ڈاکٹروں پر لاپروائی کا آروپ لگاتے ہوئے اسپطال میں جم کر ہنگامہ کٹا مطورہ جلا محلہ اسپطال ایک بار فیس سوالوں کے گھیرے میں آ گیا ہے جا ڈیلیوری کے لیے لائی گئی محلہ کی حالت بگڑنے کا کارن محلہ جندگی اور موت سے جھوڑ رہی ہے دراصل معاملہ چوبیس تاریخ کا بتایا جاتا ہے جہاں گپال نگر کی رہنے والی چوبیس ورشے روبی بانو کی ڈیلیوری کے لیے جلا اسپطال میں لایا گیا تھا جہاں ڈاکٹروں دوارا محلہ کا آپریشن کیا گیا تھا اور محلہ نے ایک بچے کو بھی جنم دیا تھا اس کے بعد سے محلہ کی اچانک سے طبیت بگڑنے لگی تو اسپطال میں موجود ڈاکٹروں اسے کسی پرائیوٹ اسپطال میں لے کر پہنچ گئی اور وہاں اس کا علاج کرایا گیا لیکن محلہ کی حالت بگڑتے دیکھ وہاں کے ڈاکٹروں نے اسے دوسرے اسپطال کے لیے ریفر کر دیا جس کے بعد سے محلہ کیا علاج کہیں دوسری جگہ چلتا رہے لیکن گریبی کے کارن محلہ کو صحیح علاج نہیں مل پایا اور رویوار کو محلہ کے پریجن محلہ کو جلا محلہ اسپطال لے کر پہنچ گئے جمیل اگے جام محلہ اسپطال میں کیلہ بھوائی ہے ہماری بھو کا آپریشن کرا پتہ نہیں چلا کیسا کرا کیسا نہیں کرا میری بچھی رات میں فریشان ہو گئی کوئی سٹاپ نہیں آیا آواز دے تیرا میری بھو خرکڑاتی رہی سٹاپ کو آواز دی کوئی سٹاپ نہیں آیا پھر ہم نے رچہ میڈم کو فون کرا جس نے یہاں پہ ڈلیوری کری تھی انہیں کو ہم نے فون کرا وہ میڈم بولنے لگی کہ ہمارے ہسپیٹل لے کے آ جائے آپ تو ہم نے کوئی امبولنس کا سادن نہیں تھا ہم نے گوسری کی گالی منگو آئی اس گالی سے ہم لے کے گئے میڈم کے وہاں پہ تو میڈم نے وہاں پہ بھرتیکل لیا انہیں اپنے ہسپیٹل میں بھرتیکل لیا کہاں پہ رہا ہوں گا ہسپیٹل بھرتپور 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 پہ وہ ترکے ہیں یہ در سے جاتے ہائی بیس ہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھتا اپنے ہم پہ لے بھی یہ کام پہ ہوا گا اس کے بعد اس کے بعد میں پورے دن تو سہی رہی رات میں پریشان ہو گئی اس نے ٹولیٹ رک گئی اس کی اچانک ٹولیٹ نہیں آئی میڈم کو بولا تو میڈم کہن لگی کہ اس کی ڈالیسیس ہوگی ڈالیسیس کے ڈاکٹر بھلا ہے پتہ نہیں کیا کرا مجھے سیدھے لکھ کے دے دیا جائپور کے لیے جائپور لے جاؤ جائپور لے گا بھئی ہم کراہدار آدمی یہ مجھدور آدمی اس ٹیسن پر کماتے کھاتے وہ بھی چار پانچ مہینہ سے کام بند پڑا ہم کہاں سے لیا ہم نے دنیا بھر کا کرج کر لیا میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ہم کہاں سے کمائیں گے بچی ایک چھوٹی ہے اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تالو لنیا بلکل ہاتھ کٹا ہوا ہے ہم اس کا علاج کروائیں گے کہ ان کی سادھی کریں گے کہ ہم کرج چکائیں گے کہ اپنا پیٹ بھریں گے بھئی ہم کہے کریں گے ہم برباد ہوگے ہم کہے کر سکتے بھئی ہمیں ہمتیا ہمیں ہمیں بتایا جائے کیا ہوا کیا نہیں ہوا ہمیں سارا خرچہ دیا جائے ہمیں سارا جتنا ہوا جیپور گئے جیپور کے بعد میں مطرہ لیا ہے جیپور لے گئے تو تم جیپور میں کھایا جا جیپور میں ڈاکٹر نہیں آئے چار بجے پہنچ گئے ہم ڈاکٹر نہیں آئے بہت لیٹ میرے بچی کو لے جا کے ایسی لیٹرنگ سی پیسی بنی تھی ہمیں گوشڑ دیا لے جا کے وہ دیٹر سا کھا تھا وہ گوشڑ دیا ہمارے رکھنے مجھے رکھنے نہیں دیا بھگا دیا لے جا میری بچی اس سے نیچے گر رہی لٹک رہی ادھر کے مارے تاج اٹھاکے کھل جاتے میں ڈر رہی ہوں بچی ہوں کہاو گے مجھے رکھنے نہیں دے رہا ہے بچی کہا رہی لیٹرنگ لگ رہی ہمیں لیٹرنگ کے لیے پوچھا کمکوانڈروں سے تو انہوں نے بول دیا کہ باہر لے جا باہر کہاں لے جا ڈاکٹر صاحب اس کا آپریشن ہے کلے کے آپریشن ہے اس کا ٹاکے کھل جائیں گے کہ لے کہ نہیں لے جا اپنے آپ سے لے گا ہے وہاں اتنی دنی لیٹرنگ میں لیٹرنگ باری گندگی ماں لے گا ہے بیٹی نے بیٹا نے لٹکا لٹکا کے لیٹرنگ کروائی وہاں سے لے کے پھر انہوں نے کوئی سنوائی نہیں ڈاکٹر کی اب دوبارہ یہاں پر لے گا ہے ماں لے اسپتال اب جب چارہ طرف سے ہمارے پیسے سب ختم ہو گئے ہم برباد ہو گئے پھر ہم لے مطرہ لے کے آئے مطرہ سے گھر لے کے گھر سے اپنے ہم یہاں پر لے کے ہمارے پاس نہیں بچا مطرہ سے سید زائد کی ریپورٹ